مسلم شریف کتاب البری والسلہ باب فضل عیادت المریدی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ان اللہ تعالیٰ یقول یوم القیامت بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا یبن آدم مرتب اے آدمی میں بیمار ہوا فلم تعدنی تو نے میری عیادت نہیں کی وہ بندہ حیران ہو جائے گا وہ کہے گا مالک کو مولا تو تو مالک ہے تو تو خدا ہے تو تو کبھی بیمار ہو ہی نہیں سکتا قال یا رب کیف اعودوکا وانت رب العالمین وہ کہے گا ہے میرے رب میں کیسے تیری عیادت کرتا تو تو رب العالمین ہے قال اللہ فرمائے گا اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضًا فَلَمْ تَعُدْهُ کیا تُو جانتے نہیں ہے کہ میرا فلا بندہ بیمار ہوا تُو نے اس کی عیادت نہیں کی اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ اُتَّهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ کیا تُو جانتے نہیں ہے اگر تُو اس کی عیادت کرتا تو تُو مجھے اس کے پاس پاتا اَبْنَ آدم اِسْتَتْعَمْتُكَ فَلَمْ تُو تُعِمْنِ اے ابنِ آدم میں نے اسے کھانا مانگا تُو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا وہ بندہ حیران ہو جائے گا وہ کہے گا مالک تُو تو رب ہے تُو تو کھانا کھانے سے پاک ہے قَالَ يَا رَبِّ وہ کہے گا اے میرے رب وَكَيْفَ اُتْعِمُكَ میں تُجھے کیسے کھانا کھلاتا وَانْتَ رَبُّ الْعَالَمِين اور تُو تو رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اَمَا عَلِمْتَ اَنَّهُ اِسْتَتْعَمَكَ عَبْدِ فُلَانٌ کیا تُو نے یہ بات نہ جانے کہ جب فلان میرے بندے نے تُو سے کھانا مانگا فَلَمْ تُتْعِمْهُ تو تُو نے اسے کھانا نہ دیا اسے کھانا نہ کھلایا اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ أَتْعَمْتَهُ کیا تُو نے یہ بات نہ جانی کہ اگر تُو اسے کھانا دیتا کھانا کھلاتا لَوَجَدْ تَذَالِكَ عِنْدِ ضرور تُو اسے میرے پاس پاتا یعنی میں تجھے اس کا عجر دیتا یَبْنَ آدم اس تَسْقَئِتُكَ اے ابنِ آدم میں نے تُس سے پانی طلب کیا فَلَمْ تَسْقِنِي تُو نے مجھے پانی نہیں پلایا قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَلَمِينَ وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا تُو تو رب العالمین ہے تُو تو پیاس سے اور پانی پینے سے پاک ہے قَالَ اس تَسْقَوْكَ عَبْدِ فُلَانُنْ تُس سے میرے فلان بندے نے پانی طلب کیا فَلَمْ تَسْقِهِ تُو نے اسے پانی نہیں پلایا اَمَا اِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عَنْدِ اگر تُو اسے پانی پلاتا تو اس کا عجر میرے پاس پاتا حدیث پاک سے کتنی کرم نوازی ظاہر ہوئی کہ اللہ کی رامے مال خرچ کرنا غریبوں کو پانی پلانا کھانا کھلانا کسی مریض کی عادت کرنا کتنا بائی سے عجر سواب ہے جب یہ آیتِ گریبہ نازل ہوئی کہ کون ہے جو اللہ کو کرزِ حسن دے جامع البیان جو امام تبری کی کتاب ہے اس میں یہ بات لکھی ہے تفسیرِ در منصور میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کون ہے جو اللہ کو کرزِ حسن دے تو حضرتِ ابو دِحْدَاح نے کہا کہ اللہ تعالی ہم سے کیا کرز چاہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہاں اے ابو دِحْدَاح انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ آپ میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھائیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا باغ اپنے رب کو کرز دے چکا ہوں وہ باغ ایسا ہے کہ اس میں خجور کے چھے سو درخت ہے پھر وہ چلتے ہوئے اپنے باغ میں آئے اور اپنی زوجہ کو انہوں نے آواز دی ان کی زوجہ اپنے بچوں کے ساتھ باغ میں تھی اور کہا اے دِحْدَاح کی ماں زوجہ نے کہا جی کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ آپ اس باغ سے نکل آئیں باہر میں اپنے رب کی بارگاہ میں اس کو کرز کے طور پر دے چکا ہوں زوجہ خوش ہوئیں اور کہنے لگی کہ آپ نے بہت اچھا کیا اور وہ بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو دِحْدَاح کے لئے خجور کے کتنے ہی پھلدار بڑے بڑے درخت ہیں یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کتنے ہی درخت خجور کے پھلدار لگائے ہیں اس آیتِ کریمہ میں کتنا پیارا درس ہے کہ صحابہِ کرام علیہ مردوان جب قرآن سنتے تو کس طرح عمل کرتے اور جب قرضِ حسن کی بات آئی تو کس طرح وہ آگے بڑے اور کس طرح انہوں نے اپنا وہ خجور کا باغ جو چھے سو درختوں پر مشتمل تھا اللہ کی راہ میں دی دیا اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اسی طرح جذبات عطا فرمائے آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک افسوسناک پہلو ہے کہ ہمارے معاشرے میں گناہ کیے جاتے ہیں اور اپنا مال گناہوں میں صرف کیا جاتا ہے شادی کے موقع پر میوزیکل پرگرام میں کروڑ روپے یا لاکھ روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں لوگ فضولیات میں پیسے برباد کرتے ہیں اللہ کرے مسلمانوں کا ذہن بن جائے کہ ہم اپنی زندگی سادہ بسر کریں اور جو زائد مال ہے وہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں غریبوں کی مدد کریں دین کے کاموں میں خرچ کریں ملت ہے